دیلی ہل ٹپس جو گریس ہوتا ہے جو لیسدار مادہ ہوتا ہے یا جو لیسدار گودہ ہوتا ہے اگر وہ ختم ہو جائے اور اگر آپ کے گھٹنے پہ سوجن آ چکی ہے بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو یہ تمام جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا یہ دیل مانا گیا ہے جو آپ کو بہتی سکون دے گا تو جیسا کہ اللہ تعالی نے گھٹنے کا نظام بنایا ہے ہڈیوں کے درمیان میں یہاں پہ ایک لیسدار گودہ ہوتا ہے جس کے ختم ہو جانے سے گھڑیاں جو ہیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور بہت تکلیف دیتی ہیں اور آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسے کیسے آپ ریپلیس کر سکتے ہو اس کے لیے دوستو آپ نے اس تیل کا لگاتار تین چار ماہ تک استعمال کرنا ہوگا تو اس تیل کو کیسے تیار کرنا ہے کیسے جوز کرنا ہے تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور کون کون سی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کون سی چیزیں کھانی ہیں تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک شرط ہے جو انگریزی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں پین کلر استعمال کر رہے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ دے رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اور اس تیل کا اور ان چیزوں کا جو جو میں آپ کو بتاؤں ان کو فالو کرنا ہوگا تب ہی آپ ٹھیک ہو پائیں گے جہاں پہ دوستو ایک درخت ہے جسے بولا جاتا ہے بید انجیر اس کی پتیاں کچھ سکار کی ہوتی ہیں آپ اسے تھوڑا سا غور سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ڈونڈنے میں آسانی ہو جائے جہاں پہ یہ درخت جو ہے بہت انچا نہیں ہوتا باریک سے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں اور اوپر بڑی بڑی پتیاں لگی ہوتی ہیں باغوں میں یا کلونیوں میں آپ کو اکثر یہ دیکھ جائے گا تو آپ نے اس کی پتیاں کلیکٹ کرنی ہے چار عدد صرف آپ کو اس کی پتیاں چاہیے تو جو آپ کو بڑی بڑی اور صاف ستری پتیاں دکھیں وہ آپ نے یہاں سے توڑ لینی ہے اور انہیں توڑنے کے بعد کچھ اور جڑی بوٹی ہیں جو کہ آپ نے ڈونڈنی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے چار پتے جو ہیں اس کے توڑ لیے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پودا دکھ رہا ہے دوستو جو کہ بلکل ویران علاقوں میں سہرائی علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ پودا بھی آپ نے ڈوبنا ہے اور اس کی چار عدد پتیاں آپ نے کلیکٹ کرنی ہے اس کے پتیوں کا آکار جو ہے اس کے پتیوں کی شیپ جو ہے وہ بینگن کے پودے سے مجشابت رکھتی ہے لیکن یہ بینگن کا پودا نہیں ہے اس کی پہچان آپ ایسے کر سکتے ہو اس کا پھول دیکھ کے یا اس کا پھل دیکھ کے اس کا پھول جو ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ آپ کو اس طرح گولد شیپ کا ملے گا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیڈز ہوں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ اس پودے کو ڈونڈ سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہ ایک پودا ہے جو کہ شاخ در شاخ ہو کر اگتا ہے اسے بولا جاتا ہے تو یہ تھوہر کا پودا ہے جس کے اوپر جہاں پہ سیرے پہ پتیاں لگتی ہیں تو یہاں سے آپ نے چار عدد پتیاں یہاں سے بھی لے لینی ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک پودا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا اسے بولا جاتا ہے آک اور اسے آکڑو بھی بولتے ہیں کافی زبانوں میں اس کے مختلف نیم ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ بھی سیرائی علاقوں میں اور اکثر آپ کو ادھر ادھر دیہاتوں میں دیکھ جاتا ہے تو اس کی بھی چار عدد آپ نے پتیاں لینی ہے لیکن احتیاط سے کیونکہ یہ بھی پودا جو ہے پچھلے پودے کی طرح زہریلا ہوتا ہے تو آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کے چار عدد صاف صاف پتے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں اور ایک چیز کا آپ تھوڑا سا دھیان رکھئے کہ جب آپ پتے اتار رہے ہوں اس وقت آپ نے اپنی آنکھوں کو اس سے پروٹیکٹ رکھنا ہے کیونکہ اس پودے سے جو سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اگر اس کا چھنٹا آپ کی آنکھ میں پڑ جائے گا تو بہت نقصان ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے تھوڑا سا اس سے بچ کے اس کے چار عدد پتے کلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے ایک پاؤ مطلب اڑائی سو گرام سرسوں کا تیل اور اسے آپ نے چولے پر رکھ دینا ہے اور اسے پکاتے رہنا ہے جب وہ کھولنا سٹارٹ ہو جائے اس کے وقت آپ نے چولے کو سلو کر دینا ہے اور جو ہم نے پتے اتارے تھے وہ آپ نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے کپڑے کی مدد سے جب یہ پانی صاف ہو جائے خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اسے کٹنا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر دیجئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے انہیں اس تیل میں تلنا ہے تو آپ تیل میں تلتے وقت تھوڑا سا احتیاط برتی ہے چشمہ ویرہ لگا لیجئے ماسک ویرہ لگا لیجئے کیونکہ بعض کاری تیل کی چھینٹیں اٹھتی ہیں اور آپ کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے آپ تھوڑا اس سے بچی اور کھلے میں یہ عمل کیجئے کیونکہ اس سے دھوا بھی اٹھتا ہے تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے تو جب یہ پتیاں جل جائیں اس وقت آپ نے ان پتیوں کو نکال پھینکنا ہے یہ پتیاں ہمیں نہیں چاہیے اور جو یہ تیل ہے اس میں آپ نے یہ پتیاں نکالنے کے بعد نئی پتیاں ڈال دینی ہے اور انہیں بھی اسی طرح جلا دینا ہے لیکن زیادہ آپ انہیں نہ جلائیے اگر یہ بلکل کوئیلہ ہو جائیں گی تو تیل جو ہے یہ بدبودار ہو جائے گا اور کافی زیادہ دھوا نکلنا شروع ہو جائے گا جل جائے گا تیل تو اسی وجہ سے جب یہ پتیوں کا کلر جب سرخ سا ہو جائے پورا سا آپ کو دکھنے لگے تب آپ نے ان پتیوں کو نکال لینا ہے اور اسی طرح آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے پتیاں اس میں جلاتے رہنا ہے لیکن پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے احتیاط کرنا ہے اس سے اٹھنے والے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں تو جب آپ کی یہ پتیاں ختم ہو جائیں مطلب یہ تمام پتیاں آپ جلا چکیں اس وقت آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اسے تیل کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے اس وقت آپ نے ایک صاف اس طرح کر کے کوئی شیشے کی بوٹل لے لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے دو کے اندر سے خوش کر کے آپ نے اس میں جو یہ تیل ہے وہ ڈالنا ہے کچھ چھلنی کی مدد سے آپ ڈال دیجئے یا کپڑے سے پہلے تیل کو چھان لیجئے اس کے بعد آپ اس بوٹل میں ڈال دیجئے تو کسی طریقے سے آپ نے اس تیل کو صاف کر کے فلٹر کر کے آپ نے شیشے کی بوٹل میں آپ نے بھر لینا ہے اور اسے آپ نے محفوظ رکھ لینا ہے اور ضرورت کے وقت آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تھوڑا سا آپ اس کا تیل لے لیجئے کسی چیز میں آپ لے لیجئے اور سردیوں میں اگر آپ اس کا یوز کر رہے ہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھ کے اس کی مساج کیجئے اور گربیوں میں اگر اس کا یوز کر رہے ہیں تو آپ چھاؤں میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک گھٹنے کے لیے میں تیل نکالا ہے تو اگر آپ دو گھٹنوں پر مارش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ڈبل کر لیجئے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھٹنے پر آپ نے اس کا مساج کرنا ہے کچھ اس طریقے سے پہلے آپ جو سائیڈیں ہیں یہاں پہ تیل لگائیے اور انہیں ہلکا ہلکا کر کے آپ نے مساج کرنا ہے اتنا آپ نے زور سے مساج نہیں کرنا اور اس تیل کو عام مت سمجھئے جب اس تیل کی آپ مساج کر رہے ہوں گے تو آپ کو فیل کرائے گا کہ کچھ آپ کے گھٹنے میں چینجنگ آ رہی ہے اور آپ کو تکلیف جو ہے فوری طور پہ یہ چوس لے گا فوری طور پہ آپ کی تکلیف گھٹنوں کی ختم کر دے گا تو گھٹنے پہ دس پندرہ منٹ کی مساج کرنے کے بعد آپ نے کوئی دیسی کپڑا لپیٹ لینا ہے اور کپڑا لپیٹنے سے دو گھنٹے بعد آپ نے گرم پانی کے ساتھ غسل کر لینا ہے اور دن میں آپ نے دو مرتبہ اس تیل کا یوز کرنا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور لگاتار آپ نے تین یا چار ماتک اس کا استعمال کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایسی خوراک استعمال کرنی ہے ایسی سبزیاں استعمال کرنی ہیں جو کہ لیسدار ہوں جیسا کہ عربی بگرہ بھنڈی بگرہ تو ایسی چیزوں کا آپ نے کسرت سے استعمال کرنا ہے اور آپ بکرے کے پائے استعمال کیجئے یا مرگیوں کے جو پنجے بگرہ ملتے ہیں ان کا استعمال کیجئے سوپ بگرہ پیجئے اور ایسی چیزوں سے آپ پرحیز کیجئے جو کہ کھٹی ہوں تیز ہوں ترش ہوں اور دوسری چیزیں جو کہ کولڈ رنگ بگرہ اور فریج کی چیزیں خاری بگرہ ہوں انся چیزوں سے آپ نے پرحیز کرنا ہے اور ریگولر اس تیل کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو آپ کو میں نے ہدایات بتائیں ان پر عمل کرنا ہے تو بہت جلد آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کومیٹ باکس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ رپلائی اس کا ہم کر دیں گے اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ دی گئی انفرمیشن پسند دائی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ